جی ناظرین اسلام علیکم ایک بہت ہی بڑی خبر اور افسوس ناک خبر ڈاکٹر آمر لیاقت جو کہ میڈیا کی بہت بڑی سلیبرٹی تھے وفاقی وزیر بھی رہے مختلف سیاسی جماعتوں میں بھی رہے اور پی ٹی آئی کے منحرف ارکان میں بھی ان کا شمار ہوتا ہے ان کا پرسرار حالت میں انتقال ہو گیا یہ بہت آہ افسوسناک اندھوناک خبر ہے اور کسی شخص کا بھی انتقال آہ ظاہر ہے افسوسناک بات ہوتی ہے لیکن ایک اتنی بڑی میڈیا سلیبرٹی جو چینلوں پہ باقاعدہ حکومت کرتے تھے اپنی مرضی سے چینل کا انتخاب کرتے تھے اپنی مرضی سے اپنی تنخواہ اور تیگر معاملات طے کرتے تھے اور انہوں نے راج کیا پاکستان کے ٹیلیویجن چینل پر سیاست میں بھی عمل دخل رکھا ان کا جن پرسرار حالات میں انتقال ہوا ہے وہ بہت ہی تشویشناک بات ہے اور وہ حالات جو ہیں بسیکلی بہت سے سوالات اٹھا رہے ہیں ابھی تک جو میڈیا ریپورٹس ہمارے سامنے آئی ہیں اس کے مطابق عامر لیاقت صاحب جو ہیں وہ اپنے کمرے میں تھے اور اس کمرے سے چیخنے کی یا گرنے کی ایسی کوئی آواز آئی ہے اور پھر اس کے بعد ان کا ملازم ان کا دروازہ آہ کھٹ کھٹ آتا رہا اور تقریباً بیش منٹ تک دروازہ کھٹ کھٹ آیا پھر اس کے بعد جانے کس طرح کمرے میں داخل ہوا فوری طور پر ایمبلنس پلائی گئی اور انہیں آغا خان ہاؤسپٹل لے کے آہ جایا گیا کہا یہ جاتا ہے کہ جب یہ آغا خان ہاؤسپٹل میں پہنچے اس وقت تک ان کا انتقال ہو چکا تھا اور ڈاکٹرز یہ بتاتے ہیں کہ آہ جو ہے آہ اس کے موت کے وجوہات کے بارے میں کوئی فوری طور پر بات نہیں کی جا سکتی لیکن آمر لیاقتب کی آہ فیملی نے فوری طور پر پوسٹ مارٹم کا آہ جو ہے وہ کروانے کا اعلان کر دیا ہے اور اس کے ذریعے لیے تحقیقات کروانے کا ارادہ ظاہر کیا ہے یہ آہ بہت سارے آہ سوالات اٹھا رہا ہے اس طرح کی چیزیں اس سے پہلے بھی آہ بہت سارے ایسے واقعات ہوئے ہم کسی کے بارے میں حتمی رائے تو نہیں دے سکتے جسٹس سیٹھ وقار کا انتقال کیسے ہوا اور جج ارشد ملک کا انتقال کیسے ہوا ہمارے بہت قریبی دوست تھے ارشد وحید چودری تو ان کا انتقال کیسے ہوا پورا سرار سی آہ وجوہات نظر آتی ہیں لیکن اس کے حوالے سے آہ کوئی حتمی طور پر تو نہیں بات کی جا سکتی لیکن آمد لیاقت بڑے نالاں تھے گزشتہ آہ کچھ دنوں سے عمران خان صاحب سے اور وہ بڑی سخت اور باتیں کہہ رہے تھے آمد لیاقت آہ خاص اسٹیبلشمنٹ ٹائپ کے آدمی تھے اور وہ جب انہیں کسی جلاس میں زبردستی لائے جاتا تو وہ کھل کے کہتے تھے کہ ہم آئے نہیں ہیں لائے گئے ہیں اور یہ بھی بتا دیتے تھے کہ آپ کو پتا ہے کون لاتا ہے وہ لگی لپٹی آہ نہیں رکھتے تھے تو یہ جو انتقال ہوا ہے اس سے پہلے آہ کچھ عرصے پہلے وہ پی ٹی آئی کے منحرف ارکان رکن میں شامل ہو گئے تھے عمران خان پر اچانک انہوں نے بہت تنقید آہ شروع کرتی تھی اور اس تنقید کے آہ حوالے سے بھی انہوں نے آہ کافی آہ شہرت پائی اور آہ جو آہ ایک بیان ان کا پچھلے دنوں سامنے آیا تھا جس میں انہوں نے واضح طور پہ کہا تھا کہ وہ عمران خان کے بارے میں چند بڑے اہم رازوں سے پردہ اٹھائیں گے اب وہ آہ راز کیا ہو سکتے ہیں یہ تو اب ان کے ساتھ ہی آہ دفن ہو گئے لیکن پتہ نہیں چلے گا آخری ٹویٹ کیونکہ یہ ٹویٹر کا آہ دنیا ہے آخری ٹویٹ ان کا آہ بہت اہم ہے جو ان کی ٹویٹر ٹائم لائن پر بھی پڑا ہوا ہے اور جس میں آہ انہوں نے یہ لکھا ہے کہ یہ عمران کچھ اس طرح کی بات لکھی ہے کہ یہ آہ عمران خان یہ پاکستان ہے یہ اس کا تین ٹکڑے نہیں ہو سکتے ایک ہی رہے گا اور یہ کچھ خاور مانکہ کے حوالے سے بھی بات انہوں نے لکھی کہ اور عدد کے حوالے اب یہ پرسنل سی باتیں ہیں لیکن یہ لاس ٹویٹ تھا آہ ان کا اور یہ خطرناک ٹویٹ تھا کیونکہ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ اگر وہ مانکہ فیملی کے حوالے سے اس حوالے سے کوئی بھی بات کرتا تھا تو وہ جو ہے سخت اطاب کا نشانہ بنتا تھا اور عمر لیاقت کچھ دنوں سے کافی ووکل ہو گئے تھے اور آپ عمران خان پہ تنقید کریں اگر ان کے ساتھ اختلاف ہے گالی کلوچ جو مرضی کریں آپ کا اپنے ظرف کے مطابق ہے لیکن اس فیملی کی طرف اہل خانہ کی طرف عمران خان کے اگر کوئی بات ہوتی تھی تو ہم دیکھتے تھے کہ اس میں آہ بہت ہی آہ سخت قسم کے اقدامات ہوتے تھے کچھ لوگ اس طرح کی باتوں کو ریلیٹ کر رہے تھے آہ کندیل بلوچ کے آہ قتل کے حوالے سے بھی اس میں بھی پتا چلتا تھا کہ وہ بھی کچھ اسی طرح کی باتیں کر رہی تھی ہیں اور ان کے بھائی کو پیسے دیے گئے آہ کندیل بلوچ کو مارنے کے خیر لیکن اس میں حتمی طور پر ظاہر ہے نہ تحقیقات اس ملک میں درست ہو سکتی ہے نہ کچھ اور حتمی طور پر کچھ نہیں کہا جا سکتا لیکن عمران خان صاحب خود ایک آہ دوائی کا ضرور ذکر کرتے تھے اور وہ دوائی کچھ ایسی تھی کہ آہ مجھے پتا ہے کہ ایک ایسی دوائی دی جاتی ہے کہ جو جس سے لگتا ہے کہ ہارٹ اٹیک ہو رہا ہے لیکن بندہ مار جاتا ہے اب یہ کڑیاں کوئی انویسٹیگے پولیس کا کوئی انویسٹیگیٹر ہو تو وہی ساری چیزیں کڑیاں ملا سکتا ہے میرے سامنے تو یہی آہ چیزیں آ رہی ہیں کہ عمران خان صاحب اس دوائی کا آہ ذکر کرتے تھے عامر لیاقت صاحب بہت آہ ناراض تھے عمران خان صاحب سے آخری ٹوئٹ جو ہے وہ آپ خود بھی پڑھ لیں تو وہ بڑی عجیب سی صورتحال ہے بہرحال اب ایک سانحہ ہے ایک افسوسناک واقعہ ہے عامر لیاقت آہ وہ نے جیو سے اپنا کریئر شروع کیا پھر اس کے بعد ہر چینل پر وہ رہے اور اپنی مرضی سے رہے انہوں نے آہ جو ہے وہ اس لیے وہ بڑی مہنگی آہ وہ جو آسامی تھے اور بہت زیادہ پیسے لیا کرتے تھے مثلا ایک زمانے میں ان کی ایک کروڑ روپیہ پر منت تنخواہ بھی رہی ہے لیکن چینل ان کے علم دانش یا ان کے سیاسی رجحان کی وجہ سے یا اسٹیبلشمنٹ کے ہونے کی وجہ سے ان کو پیسے نہیں دیتے تھے جو بات سچ ہے وہ یہ ہے کہ عامر لیاقت وہ پیسے چینلوں کو کما کر دیتے تھے انہوں نے ریلیجس پروگرامز کو جس طرح موڈرنائز کیا آل موڈرن لائن ان کا اپنا پرینڈ تھا اس سے انہوں نے بہت موڈرنائز طریقے سے اس پروگرام کو پاپولر کیا ناتے رسول مقبول بھی بہت اچھی طرح آہ پڑھا کرتے تھے بڑی خوش الہانی سے تلاوت بھی کیا کرتے تھے اور سیرت النبی میں پی ایش ٹی پہ البتہ کچھ لوگوں کو کوئی اعتراضات تھے سوالات تھے لیکن یہ موقع نہیں ہے کہ ہم ان سوالات کو آہ جو ہے دورائیں بڑی آہ جوان عمری میں ان کا انتقال ہوا کوئی زیادہ ان کی عمر نہیں تھی وہ کچھ آہ شادیوں کے حوالے سے بھی معروف تھے اور یہ گزشتہ آہ یہ کسی کی ذاتی باتیں ہیں نہیں کرنی چاہیے لیکن ان کی جو آخری شادی تھی اس کے حوالے سے وہ بہت جلدی میں ہوئی اس کو میڈیا پہ بہت پبلسائز بھی کیا گیا اور اسی آہ رفتار سے آہ وہ ختم بھی ہو گئی پھر بہت نازیبہ سی ویڈیوز بھی آہ سامنے آنے لگ گئی اور پھر وہ بارل بہت گھڑ بڑ مچھی اس سے بھی آدمی ڈس ہارٹنڈ ہو جاتا ہے اور ظاہر ہے ایک مجھے ان کا بیان یاد ہے کہ وہ جب آہ عمران خان ایک دفعہ کراچی گئے تو عمر لیاقت جو ہیں وہ توقع کر رہے تھے کہ ظاہر ہے انہوں نے اتنا ساتھ دیا آہ تحریک انصاف کا تو وہ ہم عمران خان ان سے ملاقات کریں گے لیکن عمران خان نے ان سے ملاقات کرنا گوارہ نہیں کی اس لیے کہ عمران خان سلیبرٹیز کو استعمال کرتے ہیں انفلوینسر تھے عمر لیاقت بہت بڑے اور وہ انفلوینس کرتے تھے لوگوں کو لیکن آہ جب ان سے کام نکل جاتا ہے تو پھر آہ ان کے ساتھ کوئی زیادہ آہ روابط نہیں رکھتے اور یہی ہم نے دیکھا عمر لیاقت اس وجہ سے تھوڑے سے ڈسٹاب بھی تھے پریشان بھی تھے ڈپریس بھی تھے لیکن کسی نے بھی یہ نہیں سوچا تھا کہ وہ اتنی جوان عمری میں ان کا اس طرح انتقال ہو جائے گا یہ بہرحال بہت بڑا سانیہ آہ ہے میڈیا انڈسٹری کے لیے بہت بڑا سانیہ آہ ہے ایک اور بات میں آپ کو بتاؤں کمرشلی بہت سنسبل آدمی تھے وہ آپ نے بعض اوقات آہ افتار ٹرانسمیشن یا سیری ٹرانسمیشن میں دیکھا ہوگا وہ کچھ مذہکہ خیز حرکتیں کرتے تھے کسی کو عام زبردستی کھلاتے یا طاہر خان والی ویڈیو یا بچے ایک دمانے میں انہوں نے آہ ڈسٹریبیوٹ کرنا شروع کر دیئے تھے تو وہ تو کوٹ نے منع کر دیا تو جو ان کے قریبی دوست تھے وہ یہ بتاتے تھے کہ یہ جو مذہکہ خیز حرکتیں ہوتی ہیں یہ آہ غلطی سے نہیں ہوتی کسی بھلکڑ پن میں نہیں ہو جاتی ہیں بڑی انٹینشنل کیلکولیٹڈ حرکتیں ہوتی ہیں کیونکہ وہ اس میڈیا کے اور اس عوام کے مائنڈ سیٹ کو سمجھ گئے تھے انہیں پتا تھا کہ یہاں پر لوگوں کے مزاج کیسے ہیں وہ اس طرح کی کوئی آہ حرکت کرتے تھے اور اس سے بہت زیادہ ریٹنگ لیتے تھے اور ان کا پروگرام ٹاک آف تا ٹاؤن بن جاتا تھا بہت ساری باتیں ان کے حوالے سے ہو سکتی ہیں لیکن میرے خیال میں آہ ایک بہت بڑا سانحہ ہے ایک بہت دکھ کی خبر ہے اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے ان کے درجات پلند کرے اور ان کے احباب کو صبر جمیل عطا کرے موسیقی